بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دوستو کبھی آپ نے ٹرین کا سفر کیا اگر آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے پاس سفر کرنے سے پہلے کیا چیز ہونا لازمی ہے پیسہ نہیں مقصد آپ کے پاس مقصد ہونا ضروری ہے آپ نے کہیں بھی جانا ہے آپ نے میرپور کا سفر کرنا ہے یا اسلام آباد کا اس کے لئے آپ کے پاس پیسہ ہے یہ میٹر نہیں گلتا اس کے لئے آپ کے پاس ایک واضح مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے تب ہی آپ اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں تب ہی آپ کا وہ گول اچھی ہو سکتا ہے پیارے دوستو ہماری زندگی کی بھی یہی کہانی ہے ہم اپنی زندگی میں مقصد کا تعین کر کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں وہ کیسے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں پیارے دوستو اس دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں اگر براک اوباما کی بات کی جائے نیلسن منڈیلا کی بات کی جائے یا بروسلی کا ذکر ہو پیارے دوستو ان کے پاس ان کا ایک واضح مقصد تھا ان کی زندگی کا ایک گول تھا جس کے لیے انہوں نے دن اور رات میند کی دن رات ایک کر دیا پیارے دوستو جب ہم اپنی زندگی میں کوئی مقصد بناتے ہیں کوئی گول ہوتا ہے جسے ہم اچیو کرنے کے لیے آگے مرتے رہتے ہیں تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ اکثر لوگ صبح اٹھتے ہیں کام پر جاتے اور واپس آ جاتے ہیں صبح خوابی کر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں خوابی کر سو جاتے ہیں ایسی زندگی جنوروں کی بھی ہوتی ہے انسان جنوروں سے ممتاز اس وقت ہوتا ہے عظمت کے درجے پر اس وقت فائز ہوتا ہے جب اس کے پاس اس کے اپنی کوئی سوچ ہوتی ہے اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے جس پر وہ ساری زندگی گزارتا محنت کرتا اور تمام مشکلات کا سامنا کرتا ہے پیرے دوستو جیسے آپ کو مثال دی ٹرین والی آپ کے پاس زیادہ پیسہ لازمی نہیں ہے کہ ہو آپ کے پاس آپ کا مقصد ہونا لازمی ہے آپ کا گول امپورٹنٹ ہے تب ہی آپ اپنی اس منزل کو اچیو کر سکتے ہیں ایک مرتبہ کلاس ٹیچر اپنی کلاس کو پڑھاتے ہوئے انہیں نصیت کر رہے کہ بچوں آپ کے پاس اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے کوئی گول ہونا چاہیے جس کے لئے آپ محنت کریں سٹرکل کریں تو بچے مسکرائے اور بولے کہ سر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقصد ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو اس استاد محترم نے جواب دیا کہ میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں جی ہاں بیارے دوستو اس کو دو مرتبہ امریکہ کا صدر دیکھا گیا اور وہ براک اوباما تھا بیارے دوستو یہ اس کا مقصد ہی تھا جو اسے صدارت عزمہ تک لے آیا ایسا ہی تھامس ایڈیسن جس نے بلب بنانے کی ٹھان لی تھی وہ ایک ہزار مرتبہ ناکام ہوا لیکن جو کہ اس کے پاس ایک مقصد تھا جو اسے آگے لے کر آیا یہ اس کا گول ہی تھا جو اسے تمام مشکلات سے گزار لائیا اور جب وہ ایک مرتبہ بلب بنانے کی ایک جو اس کے پاس ترقیب ہوتی ایک جو اس کے پاس اس کا خیال ہوتا نظریہ ہوتا جب وہ اس میں ناکام ہوتا تو وہ یہ نہ سوچتا کہ وہ اس میں ناکام ہو چکا ہے وہ یہ سوچتا کہ اس سے ایک نئی سمت مل گئی ہے جسے اب وہ استعمال کرے گا اور اسے یہ پتا چل چکا ہے کہ جو رستہ اس نے اپنایا وہ رستہ اس کو کمیابی کی طرف نہیں لے کر جائے گا اس لئے اس رستے کو اس نے چھوڑ دیا پیارے دوستو آج کی ویڈیو کا یہ مقصد ہے کہ اپنے گولز بنائے جائیں آپ بھی اپنے گولز بنائیں اگر آپ نے اپنا نام بنانا ہے دنیا میں آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس اپنا واضح گول ہونا چاہیے جس پر آپ ساری زندگی کام کریں اور آپ مشکلات سے ٹکرا جائیں کہا جاتا ہے کہ نائنٹی فائف پرسنٹ لوگ ناکام ہیں ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہوتا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا وہ صبح اٹھتے ہیں کھاتے پیتے کام پر جاتے ہیں شام کو آتے ہیں کھاتے پیتے وہ سو جاتے ہیں اور وہ اسی ایورج لائف میں ہی اپنی زندگی کو ہتم کر دیتے ہیں گزار کے چلے جاتے ہیں حالانکہ دوسری طرف صرف پانچ پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ اس مقصد پر ساری زندگی کا انظام رہتے ہیں اور آہرکار وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں یاد رکھیں آپ کی کمیابی اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی کہ آپ نے مشکلات دیکھیں ہوں گی جتنا کہ آپ ناکام رہے ہوں گے اس لیے آپ کو جب بھی ناکامی آئے جب بھی آپ مشکلات کا سم نہ کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مشکلات کمیابی کی سیڑھی ہیں اس سیڑھی سے آپ اوپر جائیں گے اور یہ سیڑھی آپ کو آپ کی کمیابی کے پاس لے کر جائے گی یہی مشکلات ہی ہیں جو آپ کو تراشتی ہیں جو آپ کو ایک عام انسان سے اشرف المخلوقات بناتی ہیں